اردو ڈسکور کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین ارام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ٹاپ ٹین افواج اور ان کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے دوہزار اکیس کی جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق کون کون سے ملک فوجی قوت کے لحاظ سے کس کس نمبر پر ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس کس ملک نے اپنی فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ اصلیہ خریدا اور اپنی فوج کی طاقت میں اضافہ کیا اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ کس مقام پر کھڑا ہے اور فوجی طاقت کے لحاظ سے پاکستان کا کون سا نمبر ہے لیکن ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور چینل پر نئے آنے والے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانے ناظرین گرام گودشتہ چار پان سالوں میں دنیا کی بیشتر افواجوں نے جدید رین اسلحہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی جن میں بہت سے ممالک کا اس ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا عالمی امن پر تحقیق کرنے والے ادارے کے مطابق پاکستان اور بھارت اس وقت اسلحہ کے بڑے خریداروں میں شامل ہو چکے ہیں اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت اسلحہ کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں فروخت ہونے والے سب ہتھیاروں کا پانچ سالہ تجزیہ بتاتا ہے کہ امریکہ نے ان ہتھیاروں کو تیسرا حصہ فروخت کیا یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ اگر پانچ سالوں میں سو مزائل ساری دنیا میں فروخت کیے گئے ہیں تو صرف امریکہ نے تیس فروخت کیے اور باقی ستر دوسرے سارے ممالک نے مل کر فروخت کیے ہیں ان تیس فیصد ہتھیاروں میں سے بھی پندرہ فیصد مشرق وسطہ کے ممالک کو بیچے گئے ہیں عالمی رپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک کے درمیان اسلحہ کی فروخت میں اگرچہ کمی دیکھنے کو ملی ہے لیکن پاکستان اور بھارت پھر بھی سترے فیرست رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسٹریلیا چین بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایشین ممالک میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے گئے ہیں اس رپورٹ کے مطابق ایشین خطے نے دنیا بھر کے کل ہتھیاروں کا بیالیس فیصد حصہ خریدا ہے اس رپورٹ میں اس قدر کثیر مقدار میں اسلحہ خریدنے کی وجہ بتاتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے چونکہ امریکہ کے تعلقات بہت سے ملکوں سے خراب تھے اس لیے چین کو اپنے لیے دفاعی ہتھیاروں کی ضرورت رہتی تھی دوسرا وہ ملک بھی جو چین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے تھے چین کے کسی بھی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہتھیار خرید رہے تھے بھارت کے تعلقات چونکہ سارٹ کی دہائی سے ہی چین کے ساتھ کشیدہ رہے ہیں اس لیے بھارت نے چین سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ اسلحہ اس لیے خریدا کہ چین کو کاؤنٹر کیا جا سکے اس ریپورٹ کے مطابق بھارت اس وقت اسلحہ کی خریداری کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے دنیا کے اسلحہ کا بارہ فیصد تو صرف سعودی عرب نے خریدا تھا اور یہ سارا اسلحہ امریکہ سے ہی حاصل کیا گیا تھا اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کی نسبت دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک اسلحہ کی خریداری میں پچیس فیصد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ سے تئیس عرب ڈالرز کے اسلحہ کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے اس کے تحت امریکہ سے پچاس ایس تھرٹی فائیو تیارے اور مسلح ڈرونز بھی خریدے گئے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ہتھیاروں کا تیسرا حصہ فروخت کیا ہے اس لحاظ سے یہ سینتیس فیصد بنتا ہے امریکہ نے نوے سے زیادہ ملکوں کو ہتھیار فروخت کیے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہتھیار عرب ممالک کو فروخت کیے گئے ہیں ناظرین اس ریپورٹ میں پاکستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھی اسلحہ کے خریداروں کی اس لسٹ میں شامل ہے جن کا شمار دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں ہوتا ہے پاکستان نے چین سے چار عدد عبدوزوں کا معاہدہ کیا اور ترکی سے وارشپ کا معاہدہ کیا اسی طرح پاکستان نے چین سے چار فرائی گیٹ بھی خریدنے کا معاہدہ کیا ان معاہدوں کی وجہ سے ہی پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک کی فہرست میں شامل ہوا ہے اس کے ساتھ پاکستان نے ترکی سے تیس ہیلیکپٹرز بھی خریدے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیے گئے کئی ایک معاہدوں کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا اور پاکستان نے ان کو خوفیہ رکھا ہوا تھا ریپورٹ میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے تمام معاہدوں کو بھی دیکھا جاتا پاکستان دنیا کے پانچ بڑے ملکوں میں شامل ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں پاکستان کے ان معاہدوں کی فہرست میں 48 ڈرونز کا معاہدہ بھی شامل ہے جو اس ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے اس بارے میں کئی ایک خبریں وائرل ہو رہی تھی کہ پاکستان چین سے جدید ترین ڈرونز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے جو 48 ہیں لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق چین یا پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی اس لیے وہ ریپورٹ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان نے کچھ معاہدے خفیہ رکھے ہوئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ پاکستان نے ایک بڑا جمپ لگایا ہے اور اسلحہ خریدنے والے ملکوں کی ٹاپ ٹین فہرست میں شامل ہو چکا ہے لیکن سب سے پہلی لسٹ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس میں 16 نمبر پر کھڑا تھا لیکن اتنا بڑا جمپ پاکستان نے کیسے لگایا یہ ایک الگ سوال ہے جس کی تفصیل ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کا ٹاپ ٹین کی لسٹ میں شامل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان برحل اپنے دفاع کے لیے جدید ترین اسلحہ خرید رہا ہے اس لیے اس ریپورٹ میں پاکستان کو اس میں سے 80 فیصد چین سے خریدا ہوا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر ترکی اور اس کے بعد امریکہ اور پھر روس کا نمبر آتا ہے جن سے پاکستان اسلحہ خریدتا ہے 2019 میں پاک فوج کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ پانچ سال میں پاکستان اسلحہ کی خریداری کے لیے نو عرب ڈالرز انویسٹ کرے گا اور اسلحہ خریدے گا لیکن پاکستان یہ اسلحہ کن ممالک سے خریدے گا اسے ابھی تک سیگہ راز میں رکھا جا رہا ہے ناظرین بھارت جس سپیڈ سے اسلحہ خرید رہا ہے اور خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے اس لیے پاکستان کے لیے بھی ضروری تھا کہ توازن کو برقرار کرنے کے لیے جدیدرین اسلحہ خریدے اس لیے پاکستان کی مجبوری ہے کہ بھارت کا مو بند رکھنے کے لیے بھی اپنی فوج کی طاقت کو بڑھاتا رہے اس سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان جدیدرین ہیلیکاپٹرز اور سب میرنز خریدنے کی کوشش کرے گا ناظرین دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ پاک آرمی کا بجٹ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اتنی کثیر مقدار میں اسلحہ خریدے لیکن پاکستان کا دشمن اسے مجبور کر رہا ہے کہ اسلحہ خریدہ جائے اس لیے کہ جب بھارت کوئی ہتھیار خریدے گا تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کو بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی قسم کے ہتھیار کی ضرورت ہوگی اور پاکستان کو بھی مجبوراً وہ ہتھیار خریدنا پڑے گا اس مقصد کے لیے پاکستان ایسے ایسے ہتھیار بھی خرید رہا ہے جو دشمن کے کسی بھی ہتھیار کا مقابلہ کرنے کی صلحہت رکھتے ہیں اس کی وجہ بھی خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنا ہے اور بھارت کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ کسی بھی جارہیت کا آغاز پاکستان کے خلاف کر سکے یا اسرائیل کی کوئی ایسی حرکت جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے ناظرین مشرق وستہ کی خریداری کی نسبت اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے کل اسلحہ کا 32 فیصد خریدا ہے اور باقی 68 فیصد تمام موالک نے خریدا ہے اس لحاظ سے بھی پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے بہت سال جدید اسلحہ خرید لیا ہے جو دشمن کی نیندے حرام کرنے کے لیے کافی ہے اس خطے میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک یا تو بھارت ہے یا پھر پاکستان اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھاتے رہتے ہیں اس لیے اس ریپورٹ میں پاکستان اور بھارت کو اسلحہ کی خریداری کے حوالے سے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل کیا گیا ہے ناظرین آج کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ نگے بان